دوستو رام رام ویلکم ٹو مائنیو بلوک تو فرنس ہم آج کا بلوک شروع کرتے ہیں اور راز کا بلوک دوستو ہمارا بہت اچھا بہت ویشش رینے والا ہے تو فرنس آج میں ہم میں اور ممی ہمارے موسیقے کتھا ہے دوستو اور گاؤں کا نام ہے شملو تو دوستو آج ہم وہاں جا رہے ہیں شاب گون کے کتھا ہے دوستو تو ہم جائیں گے دوستو اور پھر وہاں پر جو بھی possible ہوگا دوستو ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے تو کتھا 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 بھی ہوگا دوستو اور اگر وہاں کچھ بھجن کرتا نہ گانا بغیرہ کچھ ہوا تو وہ بھی دوستو ہم آپ کو دکھا دیں گے اور آج ہمارے ہو سکتا ہے کہ دو بلوک بن جائیں کیونکہ ایک بلوک میں دوستو کور نہیں ہوگا دو بلوک بنیں گے ہماری کوشش لگے کہ دو بلوک بنیں اور اچھے بنیں تو فرنس اس کے بعد ملتے ہیں آپ کو شام لوگ ہماری موسی جی کے گھر پہ ملتے ہیں دوستو آپ کو اوکی فرنس اوکی دوستو ہم وہی موسی کی گھر بن چکے اور وہاں پر جو بھی دھوڑا ہوں گا دوستو وہ میں دکھانے کوشش کرتا ہوں آپ کو اوکی فرنس اوکی تیرے چردوں میں ہرے بلوک نے جو مند جائے ہرے بلوک نے تیرے چردوں میں بابا تیرے چردوں میں ہرے بلوک نے جو مند جائے بابا تیرے چردوں میں فرنس نے موسی گھر پہنچ چکا ہوں دوستو اور یہاں بلکتا ہوں ہوگی دوستو سب سے بہلا ستین ارہاں بھگوان کی مورتیاں دوستو یہاں پر دشار کیجئے دوستو ستین ارہاں فرنس ہی ہمارے ستین ارہاں بھگوان جی کی چوکیاں دوستو یہاں پر جو جی بھائی جی آپ کرو جی جیو ستین ارہاں ستین ارہاں آپ نے پہلے دیا نے سنا کہ کس طرح تھے ناریچی فشنی بھگوان جی کے پاس جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں سنا یہ جو بہت سارے لوگ جنہیں ہاں اقرابت نہیں ہو رہا بستر اقرابت نہیں ہو رہا کئیوں کے ہاتھ کئیوں کے پاس تہننے کے لئے بستر نہیں ہو رہا جو جب بھشنی بھگوان جی میں آپ سے کیا کرتا جریانے بھی ہو گئے کیا ہوتا ہے جب ناریچی بھگوان جی پہت جلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بھشنی بھگوان جی میں ایک بہت بڑی اسی بردے کے آیا ہمارے پاس بتائیے کیا کیا بھشنی بھگوان جی نے ناریچی سے کہا وہ کونسا حل ہے تو ناریچی نے کہا کہ اے بھشنی بھگوان جی جو ملشے ہیں انہیں پرمکتی کی پرکات سے پرافت ہوگی انہیں کس طرح سے پرافت ہوگا لوگ کو بھشنی بھگوان جی نے کہا کہ اے ناریچی تو آپ نے بہت دی اچھی بات پوچھی ہے بولیے بشنی بھگوان جی جی بھشنی بھگوان جی نے کہا کہ اے ناریچی کلیو گیت آنے والا ہے کہ کون سمداز کلکتہ کھو سرے کھوڑوں کا ٹھنیری بات بھگوان جی تو چھوٹا سا اوپائے بتایا بشنی بھگوان جی یہ پانچ اتحاء کا بندن ہے جو اس کتھا کو پرمک کرے گا اس کے سارے کشت دور ہو جائیں گے تو یہ چھوٹی سی جو کتھا تھے پانچ اتحاء تو یہاں پچاس آدمی ہوگا جنہ میں پچیس آدمی یہ کتھا پرمک سنی ہے بشنی بھگوان جی کہتا ہے کہ جو سچے بھاؤں سے کتھا کو سنے گا اس کو امیسان پھل دنگا تو بلے بشنی بھگوان جی تو فرنس نیا پر ہمارے پڑھنے جی ہیں دوستو تو ان بھائی سامنے ہماری کتھا کی ہے دوستو یہاں پر ہم بھائی سامنے تھوڑا سا کتھا کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھائی سامنے ہمارا یا راجگڑ کی ارگیے میں کیا سیسٹم ہے ہمارا کتھا جو ہماری کتھا ہے بھگوان کی یہ ہمارے پرچنکال سے آتی آ رہی ہے میں چاہتا ہوں جو یہ ہمارا پرچنکال سے جو کتھا کا مستار ہوتا ہے ہمارے گھر میں ہمارے گاؤں میں جو ڈھاؤکر کی چوکی آتی ہے بھگوان کی مورتی آتی ہے جس کے لئے ہمارے جو گاؤں کے لوگیں سبھی اکٹے ہوتے اور بڑے دن مندن سے اس کتھا اند لیتے ہیں جو ہمارے بشنو بھگوان جی ہے جنہوں نے ہماری شرشتی کا نیم کیا ہے پالن پوشن کیا ہے ان کا جو پانچ دہا کا بھنن ہے جو بھگت لوگ اس کتھا کو پریم پوروک سنتے ہیں بھگوان جی ان کی منوں کا امنا اوشیے پوری کرتے ہیں لیکن بھگتو آج کل ہمارے سامنے کیا سب سے بڑی پروبلم ہا رہی ہے کہ ایک تو لوگ اس کتھا کو سنتے بہت کم ہیں اور زیادہ کس میں اند لیتے ہیں شراب میں جوے میں تاش میں یہ ہماری سب سے گندی بات ہے کیونکہ بھگتو جب کسی نے اس کتھا کا ایوجن کیا ہے تو قریپیا کر کے ہمیں اس کتھا کا اند بلکل اجھی طرح سے لینا چاہیے کیونکہ بھگوان جی نراج ہوتے ہیں کہ ہم یہاں کتھا سننے آئے ہیں اور باہر جا کے کسی کے پرتی برا بلا شبد کہیں تو ابھی ایک بہت گندی بات ہو جاتی ہے بھگتو تو میں سب سے زیادہ یہی کہنا چاہوں گا کہ جو شریہ ستیہ نراج بھگوان جی کی کتھا کرے گا بھگوان جی ان کے سارے کشٹوں کو دور کریں اور جتنے بھی یہاں لوگ ہیں میں سب سے یہی پراتھنا کروں گا کہ سب آپ اپنے گھر میں شریہ ستیہ نراج بھگوان جی کی کتھا کریں کیونکہ آپ کے گھر میں بھگوان جی نے سب کچھ دیا ہے کیونکہ جو سب کچھ دے رکھا ہے تو قریپیا یہ کتھا اوشے کرنے جائیے لیکن ہمارے گاؤں میں ہماری کتھا کا یوجن بہت کم کیا جاتا ہے ہمیں بھی بہت شرم لگتی ہے بولتے ہوئے کیونکہ لوگ آج کل پھون میں بہت سارے بھاگو سنتے ہیں لیکن سننے اور کرنے میں بہت دندات کا ہرک ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ جب بھاگو سنتے تو شریہ ستیہ نراج بھگوان جی کی کتھا کیوں نہیں کرتے تو میں تو یہ ہی چاہوں گا کہ جہاں میری آواز جائے تو اس کتھا کا انند اوشے لے کتھا کروائیں ہمیں افاد ہے اس سے اچھا ملتا ہے ملتا ہے کیونکہ ہر ایک گھر میں دھن کی پرابتی ہوتی ہے پوتر کی پوتر کی پرابتی ہوتی ہے کیونکہ جس طرح میں آپ نے کتھا میں سنا کہ جس کے گھر میں سنتان نہیں ہوتی ہے اس کے گھر میں سنتان کی پرابتی ہوتی ہے جو کوئی گریب ہوتا ہے اس کے گھر میں دھن کی سمریتی ہو جاتی ہے وہ دھن سے پریپون ہو جاتا ہے اور بھگوان جی کی کرپا سے اس کے سارے کشت دور ہو جاتے ہیں بھگتوں اور بعد میں کہاں جاتے ہیں سورگواس میں چلے جاتے ہیں بھگتوں آج کل لوگ دیکھتے کہ ہم کتھا کو کیوں کریں اس سے ہمیں کیا فل ملے گا لیکن لوگ یہ نہیں سوستے کہ کتھا کرنے سے ہمارے پرابت ہوتے ہیں کس پرکار سے پرابت ہوتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ ٹھیک ہیں لیکن کل کا کس کے پاس ہمار جائیں گے لیکن جب آگے جائیں گے تو بھگوان جی پوچھیں گے تے نے کتنا بھلا کیا لوگوں کا تو ہم کیا جواب دیں گے بھگوان جی کے پاس یہ جواب دیں گے ہمیں تو کوئی بیماری نہیں تھی ہم کیوں گتھا کریں لیکن کتھا عوشے کرنے چاہیے کیونکہ یہی کارنگیوں تے کتھا ہے کہ میں گھر میں بیمار ہوں تو بھی میں شریف ستیاں نرائن بھگوان چاہیے یہ بھگ تو بلکل ہی غلط ہے ہمیں کتھا عوشے کرنے چاہیے اور خوشی سے کرنے چاہیے آج پینٹو بھائی نے اس کتھا کو کیا تو انہوں نے اپنی خوشی سے اس کتھا کو کیا تو ہمیں بہت اچھا لگا جب سنکلپ شروع ہوتا ہے تو کئیوں کے کیسی ہو تھی ہے کہ بھئی میرے یہ تھی کہ میرے گھر میں کیا ہو جائے پتر کی پرابتی ہو جائے تو میں تیرے نام کی کتھا کروں گا لیکن آج اس گھر میں جو کتھا ہوئی یہ خوشی کے کارنی کتھا ہوئی بہت ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی اس کتھا سے بہت ہمیں سب ہی لوگوں کو تھی کہنا چاہوں گا کہ اس کتھا کو ضرور عوشش کریں تو ٹھیک ہے پڑنے جی ہم بہت دینے بار کرتے ہیں کہ ہم نے اچھی چاند کرتے ہیں یا ہمارے بلوک پر تو ہم بہت دینے بار کرتے ہیں تو دوستو آپ سبھی دھیان رکھیں کہ آدھیک سیدھی کتھا کروائیں اور ہمارے پڑنے جی کو بلائیں پڑنے جی کو بلائیں پڑنے جی ہمارا کوئی فائدہ ہو چاہے نہ ہوں ہم تو اس کتھا کو خوشی سے کرتے ہیں پڑنے جی 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 اس طرح سے یہاں پہ کسی آشی روان دیتے رہے گے دوستو یہ ہمارا چلتا لہے گا اور یہاں پہ راندہ بانگے درائیں گے کس طرح سے یہ کٹھے کا پوگاب چلتا دوستو آجو بچہ آجو بچہ ابی ع élیب نل تسین پہ کچھ آپ ہماری خودتا یہ ہاتھ بچوں نبیر موقان مقر تناتی ہمارا چھوٹا سا بیٹا ہے ہمارا چھوٹا سا بیٹا ہے ہمارے چھوٹے سے بیٹے ہیں ہمارے چھوٹے سور br Heights ڈے Crazy آج ڈے ہمارے پر یہاں پر یہاں پر سب دوستو آتے رہیں گے اسی طرح آتے رہیں گے اور یہاں بھگوانچ کے پاس دوستو اس طرح سے بیٹھ بھی چلاتے لیں گے آشیروہ بھی لیتے لیں گے دوستو اور اس طرح سے کارکن چلتا رہا دوستو بہت ساری لین لگی ہے بہت ہم یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہوا اسی طرح سے کارکن چلتا رہا دوستو چو بچے ہیں یہ بھوک بانٹ رہے ہیں دوستو یہ سب کو بانٹ رہے ہیں دوستو ہمارے ابھی نام کیا ابنا میرا نام سکشم سکشم جی ہے دوستو اور بھوک بانٹ رہا ہے اس ٹائن اور ہماری بیٹی ہے دوستو شریہ شریہ دوستو یہ بھی بھوک بانٹ رہی ہے اور بیٹا اپنہ نام کرش رک ، دوستو اور یہ بھی بھوک بانٹ رہا ہے بھوک بانٹ رہے ہیں دوستو باقی جو یہاں بہا رہے ہیں دوستو ہوں né تو یہ دکھوں ہیں یہاں بہار ہیں ہوں ہیں ہوں بڑیا 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 hemos بڑیا 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 اور بڑیا کتھا کارگرم چل رہا ہے تو اس تائم میں یہاں بڑیا اور بڑیا بڑیا اور بڑیا پر ہمارے رسویا بھائی ہیں دوستو موشی جی کی گھر ہم آئے ہیں دوستو اور یہاں کتھا چلی ہوئی آس تو یہاں پہ جو ہمارے بھائی دوستو رسوئی کا کام کر رہے ہیں تو بھائی صاحب اپنا نام کیا ہوگا جی آمن نام ہے میرا ہمارے آپ کا نام آج آج ہمارے ہاں کتھا کا فنکشن ہے تو تھوڑا سا یہاں پہ مہن سوئیت ہی ہے ہمارے ہم ہلپر ان کے ساتھ ہیں ہلپر ہے ہلپر ہے دوستو اور ہمارے مہن سوئیت ہے ہاں جی بھائی آپ کا نام کیا ہوگا ہے ہاں پیچھے بھائی آپ کا نام میرا نام دیپک 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 بھائی آپ کا نام کیا ہے رجت تھاکو رجت تھاکو جی اچھا ٹھیک ہے بھائیو دوستو یہاں کھانا بن رہا ہے دوستو اور یہاں پہ کام ہے یہ کر رہے ہیں دوستو یہاں پہ تو کیا کیا بنا رہا ہے یہاں پہ آپ کی بنا رہے ہیں ہاں پہ آپ کیا بنا رہے ہیں ہاں پہ دائے اس ٹیم جوے سب جی بنا رہے ہیں مہلا شرمہ جی ہے دوستو یہاں پہ دال تیار ہو چکی ہے چول دوستو تیار رہے ہیں ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ سبجی بھی ہماری تیار ہو چکے دوستو دال رہی ہے ہمیں تو ٹھیک ہے شرمہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب ہم تھوڑا سا رسول یک ہم نے دکھا دیا یہاں پہ آپ کو باگی جہاں پودے بن رہے ہیں دوستو وہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو اکے سر اکے یہ لگ بگ کتنے بندوں کا کھانا ہوگا سر ہے یہ ہے جسو ایک سو بیس آج اچھ اچھ اچھا دوستو سو ایک سو بیس بندہ ہمارا قسمیں یہاں پہ ہوگا کتنے کھانا ہے بنا ہوگا ہے تو ٹھیک ہے سر اکے ہمارے بھائی لوگ ہیں دوستو ان کا کام یہاں پہ پودے بنانا ہے دوستو تو بھائی نے پودے بنا دی ہیں دوستو اور تھوڑے سے ہم جان کر لیتے ہیں دوستو بھائیوں سے ملاتے ہیں اور پھر جن کر لیتے ہیں ہم پودے کے بارے میں کتنا نے بنایا ہے بھائیوں نے پودے کیلوٹی ہے بھائیوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی اپنا نام کیا ہوگا جی میں را شرما جی ہے را شرما جی ہے دوستو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اپنا نام راو ٹھاکور ہے جی راو ٹھاکور جی ہے دوستو ٹھیک ہے اور آپ کا وریندر دیمان جی ہے دوستو اور آپ کا جی انیر ٹھاکور جی ہے تو بھائی صاحب جیسے آپ نے یہ بنایا یہاں پر تو راؤنڈ آب آٹ کتنے بندگا خرچہ ہوگا جی ہے سوک بندگا ہے سوک بندگا ہے اچھا تو آپ نے جیسے اس میں آٹھا کتنا ملایا ہوا آپ نے آٹھا ہے جی اس میں آٹھ کلو اور گوڑ ہے چار کلو اچھا جی اور ریفائنڈ کتنا لگا ہے ریفائنڈ لگو کوئی ساڑ تین لیٹر گاس آسکا تو فرانس یہ بھی جان کر رہی ہے اگر ہم سو بندگا کھانا بنا رہے ہیں دوستو تو ہم نے بھائیوں نے آپ پہ کتنا ڈالا ہے تو یہ ہم نے بتا دیا آپ کو باقی دوستو آپ پورے دے سکتے ہیں اس میں گری کا برادہ بھی ہے دوستو تھوڑا دلوگ پر ڈالا ہوا باقی یہ جان کر یہ دوستو ہمارے کھانے کی اور پورے کی باقی بھائی لوگ یہاں پہ کام کر لیا دوستو انہوں نے تو ٹھیک ہے بھائی اوکے تھینکیو چلو جی دھنے باد آپ کا موت بہت ہے ہماری پہاڑی ڈیس ہے اچھا بلکل بلکل جو کی ہمارے کشل کاریگل جی آنیل ہمارے پہاڑی ڈیس ہے گاؤں میں پوڑے کہتا ہے ہاں جو ہمارے تھوڑا گاؤں میں کتھا کا ایک ہے جس میں پورے گاؤں کے لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں اور سپیشل کشل کاریگر کے دورا اس پوڑے کو جو ہے ہمارے کشل کاریگر کے دورا اس کو بنا کے تیار کیا گیا ہے بلکل صحیح بات ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیسٹ بھی کریں گے دوستو بھائی ابھی ٹیسٹ بھی کریں گے ہمارے کشل کاریگر جی ہے اس کو ٹیسٹ بتائیں گے ہمیں اچھا بلکل بلکل نرہ میں دوستو اٹھپی پہاڑا بلکل نرہ میں دوستو بھائی بھی بلکل نرہ میں دوستو اور کوٹ بھی نہیں دیا جی ہے بلکل اچھا بنا ہے دوستو یہ ہمارے شروعے ل Käu کہ دیش ہے ہمارے پہاڑے دیش ہے پہاڑی دیش ہے دوستو یہ دیسی گھی میں بھی تیار کیا جاتا ہے اور ہمارے گھر کی پہاڑے گھائے اٹھا اس کا تو سامبینہ کچھ اور دیرے دیرے آج کل دیشی گھی میں زیادہ استمار کیا جا رہے ہیں عبادت ہے منابسی بجائے کیا جائے ہیں اس کے دورت بھی جا تھا ہماری ہم یہاں ان کے گھر پہنچ چکے ہیں دوستو تمہیں آپ کی جو ہمارے بیٹے ہیں دوستو بھائی اپنا نام کیا ہوگا اکرام سنگھ دوستو اور ہمارا موسی جی کے یہ بیٹے ہیں بیچ والے ہیں بڑی ہماری بہن ہمارے بھائی اور بھائی اور یہ ہے اور دوسرے جو بھائی ہیں اس سے ملا دیں موسی جی کا پریوار ہے میں پریوار سے ملا رہا ہوں آپ کو ہمارے چھوڑ چھوڑے بچے دوستو یہاں پہ بندھارا کھاتے ہوئے ہیں آپ سب ہی کو دیکھ سکتے ہیں بندھارا چلتا ہے دوستو یہاں پہ موسی جی کی گھر میں دوستو سب ہی کو کمیرے میں کر کے جائے گا دوستو جو بھی ہاں پہ ہے سب ہی کو دیکھ سکتے ہیں بندھارا کھاتے ہو دوستو کھتا میں سب ہی کو دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی یہاں پہ ہے دوستو چھوٹے سی بچے دوستو نام گیا اس کا آنوی ہی دوستو آنوی بڑی ہمارے چھوڑی سی دوستو اور انہیں راگے بھی ہیں جیشوال چید دوستو پاکی بھائی لوگ دوستو بندھارا کھتے ہوئے سٹائل سب ہی بندے ہیں میرش بھائی ہیں دوستو سب ہی کو دیکھ سکتے ہیں اور بھائی ٹھیک ہے بھائی تھی کھتے ہیں بھائی ساماید ستو پاکی بھائی جو بھائی بندے ہیں اچھا کو آئی دکھا ہے جائے ہو جائے ہو ہاں سب دوسطیں یہ بھئٹا ڈالوڑھا تھا مرمی پیٹے گو تو سب ہی کو جکھ سکتے ہیں سب ہی کو دیکھا رہے ہیں کھانی کھلاتے ہو ہاں ہمارے آ갈ے ہی کلاتے ہو سارے ہیں مجھے میں ہنمی بلڈا کھاتے ہوا ہے میں سبکو دیکھا رہا ہوں دوست آپ کو بلڈا کھاتے ہوئے ہیں موسیقا 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 ہے تین پڑھلے جیت ہے یہاں پہ دوستو اور تین اور دین وائی ستائی یاد خانہ کھاتے ہوئے دوستو ہم پندیت کو جمع رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو پڑھلے جی اپنا نام کیا ہوگا جی کشالداشم کشالداشم کشالداشرمہ جی ہے دوستو اور بھائی صاحب اپنا نام اسورداشرمہ اسورداشرمہ جی ہے دوستو پڑھلت بھی یہاں پر موزی کو کٹھایا ہے اور ہمارے بھائی آگے بھٹو بھائی تو مجھے یاد ہے دوستو اسورداشرمہ جی ہے دوستو لیکن ہم بھٹو بھائی کے نام سے چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی تو ٹھیک ہے بھائی لوگ ہمارا کھانا کھا چکے ہیں اور باقی ہمارے کچھے بھائی دوستو ہم ادھر اب مسٹی نہیں رہے دوستو ہم یہاں بھی مسٹی کے گھر میں ہم آیا ڈے بھی چھوٹی سی بیٹی ہے دوستو اس کا نام بتایا تھا بھی پہلے کیا نام تھا اس کا انویل ٹاکھو رہا دوستو یہ باہر بھی آئی جی کیمرے پی بھائی دوستو بھائی کو بھی دیکھ لیا ہوگا آہ کے پیر ہر چھوڑا گا کھانا ہوا یہاں بہت ڈیو سی اور میرے گاہیر آپ کو دین کھانا عباد کریں کھانا ہی چھوڑا کھانا ہوا گاہیر آپ کو دین کھانا لیا ہماریو بھرینڈز تو دوستہ موسی جی کی گھر سے دوستہ وہاں پہ آچکے ہیں تو آج اپنے دوستہ بلوکس کے مجھے بھی لئے ہوگے کیونکہ دوستہ جو بھی وہاں کتھا میں تھا وہ ہم نے دکھایا دوستہ آپ کو جو بھی تھا ہم نے سب کو کیمرہ میں کچھ کرنے کی کوشش کی تھے فرنس کے اداشت بنید ہے کہ کون وہاں پہ تھا دوستو وہ بھی ہم نے کیا ہے اور باقی فرنسزو کل کا بلوگ ہے دوستو ہمارا اور سوپر سوپر بلوگ آنے مارا دوستو کل تو آپ کل کا بلوگ میں نہیں کرو گے دوستو کیونکہ بہت مست بلوگ ہے اور آپ کل کا بلوگ دیکھو گے جرور 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 فرنس کیونکہ بہت اچھا بلوگ ہے تو میں آج کے بلوگ کو دوستو یہاں سمبت کرتا ہوں اور اگر آپ کو میرے بلوگ سچے لگے ہیں تو آپ اسے لائک شیئر اور سلسائب کریں اور پھر کل ملتے ہیں آپ سے ایک نیا جن اور نیا بلوگ کے ساتھ اوکی بھائی فرنس تھنکیو سے پور واشنگ اوکیو بھائی فرنس سچے موسیقی موسیقی